ہی گائی سواگت ہے آپ سبی لوگ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پریاسی ولوگ میں تو گائیس آن سے میں لوگ جا رہے ہیں چیکن بنانے تو چلیے فٹا فٹ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور چیکن کا فول ویڈیو دیکھنے کے لیے بینا اسکیپ کیو آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں گا تو گائیس یہ دیکھیں یہاں پہ میں کڑھائی میں تیل ڈال کے گرم ہو چکا ہے اس کے بعد اب اس میں متج پتہ لی ہوں جیرہ ہے گولکی ہے دالسٹینی ہے اور لال مرچ ہے یہ سب کو میں پھر اس میں اچھے سے مکس کروں گی پھر اس کو دیرے دیرے اچھے سے پکاؤں گی دیمی آنچ میں پھر یہ جب تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں اس میں پیاج ایڈ کروں گی تو یہ دیکھیں یہ میرا پیاج ہے اس پیاج کو میں اب ڈال رہی ہوں تو گائیس اب اس کو پیاج میں ایڈ کر دے رہی ہوں اس کے بعد یہ پیاج مرچ میں ایک دیرے دیرے اچھے سے پکا ہے تاکہ یہ اس کا سواد بہت اچھے سے آ اور اس کا گدیوی بھی صحیح ہو آدھا کے جی چکین میں تین میڈیم سائز کے پیاج آپ لوگ ڈال سکتے ہیں میں بھی وہی ڈالی ہوں اور اب اس میں میں دو لسون گوٹا گوٹا لسون کو اچھی طرح سے اس کا چھلکہ نکال کر کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ اوپسنل ہے اگر آپ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ کوئی ضروری نہیں تو یہاں پر میرا پیاج برون ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ہری میرچ ادھرک اور دھنیا پتہ تھوڑا سا دردرہ مکسی میں پیس لیں گے اس کے بعد پھر میں اس کو اس میں ایڈ کروں گے ملہ کی در دوسر ہے پیاج برای نہیں بھر میں چھلی اور اس میں ہلدی تھوڑا سا ہلدی ڈال کر کے اس کو میں اچھے سے پھرائی کروں گے اور اب میں اس میں سوچ سے ٹھیکن اینڈ کروں گے اس میں دیکھیں میں چھیکن ڈال دی ہوں اب اس کو میں اچھے سے مسالہ جو پیاش ہے میرا اس کو اچھے سے مکس کروں گے یہ مکس ہو چکا ہے اب اس کو دھیمی آنچ میں اچھے سے دھیرے دھیرے پکائیں گے اب اس میں مسالہ ایڈ کریں گے مسالہ کے لیے میں یہاں پہ لی ہوں دھنیا پوڈر اس کے بعد دو چمچ اس میں لال مرچ پوڈر ہے دو چمچ اگر آپ تیکھا کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا کم نمک ہے حلدی ہے اور یہ مکس مسالہ ہے یہ سب کو میں اب اس چکن میں ڈالوں گے اس میں ڈال کر کے پھر اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے پھر اس کو اچھے سے پرائی کرنا ہے تو پانچ منٹ کے بعد دیکھیں چیکن کا کلر کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے میرا اور پیانچ پوری طرح سے ڈال گیا ہے اور اب اس میں پانی ایڈ کروں گے اگر آپ کو گریوی کم رکھنا ہے جیادہ رکھنا ہے اسے ساپ چاپ اپنا پانی کا یہ دیکھ لیجئے گا اس کو ہم لوگ زیادہ گریوی نہیں رکھ رہے ہیں اس لیے ہم لوگ تھوڑا ہی پانی اس میں ایڈ کر رہے ہیں اب اس کو ڈھک کر کے پھر سے پانچ منٹ کے لیے مدھیا ماج میں پکنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اب دیکھیں یہ چیکن میرا اچھی طرح سے پک چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا اور گریوی کے لیے میں تھوڑا اور پانی ایڈ کروں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ایک چھوڑ میں چکن مسالہ اس کو میں دے رہی ہوں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور پھر اس کو اچھے کہ چلائیے اور اس کو پھر ڈھک دیجئے پھر تھوڑا سا یہ اگل جائے گا بہتر اور بہتر رہی ہوں ہی چکن کے پرچکے ہاں چکن کریں اسے پرچک ملیم ارتا ہائیں آپ ملک کے پرچکے ہیں ہماری صرف رکھیں پیورا کم اکم کریں چکن رمک سفر پگنگ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھے سے ملا لیں گے تو یہ میرا چکن بن کر کے تیار ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا صحیح گریوی بنا ہوا ہے آپ کو کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ کیسا ہے دیکھنے میں اگر ریسی پی پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتی ہوں ایک نئے ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ٹیک کیئر